امت مسلمہ ہونے کے ناتے بحثیت امت ایزا کمیونیٹی ایزا امہ ہماری جو دوسری سب سے بڑی اور اہم ضرورت ہے یاد رکھے جو کام کرنے والا بحثیت امت ہمیں کرنا جو اہم کام ہے وہ ہے اصلاح معاشرہ دعوت اسلام سے میری مراد مخصوص نان مسلم سے تھی اور اصلاح معاشرہ سے مراد میری مخصوص مسلمانوں کی اصلاح ہے تو میں دونوں کا لگ کر دیا پارٹس کو اور یہ بھی اہم ترین ذمہ داری یاد رکھے کہ جس اسلام کی دعوت کی میں نے بات کی پہلے اس پر ہم بھی خائم رہے اور ہمارے مسلم بھائی بھی اس پر خائم رہے ہم بھی اس پر چلے وہ بھی اس پر چلے ایزا کمیونیٹی یاد رکھے اس لئے کہ ظاہر سی باتیں ہم جس قوم سے متعلق ہے جس دین سے ہمارا تعلق ہے ہم خود اگر اس پر عمل نہ کرتے ہو تو ہم کیسے اس کی دعوت مہچائیں گے تو یہ بھی ایک بنیادی پوائنٹ ہے بہت اسلاح معاشرہ یاد رکھیں ہمارے سماج ہمارے معاشرے کی اسلاح لیکن اس کا ہرگز یہ معنی نہیں کہ ہم اسلاح معاشرہ اگر نہ ہو تو دعوت اسلام نہ دیں یہ دو ایسی پٹریاں ہیں جن کا ایک ساتھ ہونا ضرور ہے جس پر ٹرین سل سکتی گاڑی آگے بڑھ سکتی ہے یہ الگ لگ نہیں ہے کہ پہلے ایک دال دو پٹری پھر دوسری دال دونوں ساتھ ہوں گے دعوت اسلام بھی ہم کریں گے اور اسلاح معاشرہ بھی ہم کریں گے اسلاح معاشرہ سے میری مراد ہے یاد رکھئے ہم امت مسلمان کو سب سے پہلے دین کی اہمیت جگہ ہے ان کے دلوں میں ان کے ذہن میں امت مسلمان کو بتائے کہ ہم ہم کو اللہ نے کتنی بڑی نعمت دیئے جب کوئی کسی دوسرے دین میں پیدا ہوتا ہے یا دوسرے مذہب میں پیدا ہوتا ہے اور وہ حق کی طرف آتا ہے کتنی تکلیفیں اٹھاتا ہے اللہ کا فضل رہا کہ ہمیں مسلمان مہاباپ کے گھر میں پیدا کیا مسلمان گھرانے میں پیدا کیا یہ سب سے بڑی فضلت ہے اس کی جو مجھے اور آپ پہ اللہ نے دیئے جس کو ہم سمجھتے نہیں ہیں سمجھ رہا تو اس کی اہمیت ہم جگہ ہے دین کی دوسرا کام ہمیں یہ کرنا ہے کہ دین پر عمل کرنے کی ترغیب دلائے جب اہمیت جاگیں گی پتا چلیں گا کہ کس دین کے ہم حمل ہیں کیا ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد ہے ہمیں کیا کرنا ہے تو پھر انسان دین پر یاد رکھے پھر عمل کرنا شروع کریں گا اور ایز اینڈیویجول بھی ہمیں اصلاح کرنا ہے لوگوں کی اور ایک گھر کے ناتے بھی اصلاح کرنا ہے اپنے لوگوں کی ایک سماج کے ناتے بھی اصلاح کرنا ہے اپنے لوگوں کی ایک محل بستی اور شہر کے اندر یاد رکھے جس حیثیت سے ہم ہیں اس حیثیت نے مجھو اور آپ کو یہ ذمہ داری کو ادا کرنا ہے اس کام کو انجام دینا ہے یاد رکھے یہ بہت بڑی بات اور اصلاح معاشرہ ایک بہت 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 اہم عنوان اور بہت بڑا ٹاپک یاد رکھے اپنے آپ میں اور اصلاح معاشرہ میں دو چیزوں کی اصلاح بہت ضروری ہے پہلا ایز ایک فرد کے ناتے دوسرا ایک گھر کے ناتے چونکہ ظاہر سے بات ہے فرد گھر کا سب سے چھوٹا حصہ ہے اور گھر سماج کا سب سے چھوٹا حصہ ہے اگر ان کی اصلاح ہو جائے تو پھر سماج کے اصلاح بھی ہونا شروع ہو جاتی یاد رکھی اور یہ ہماری ذمہ داری یاد رکھی یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو ہم دین کے طرح راغب کرے توحید کا پیغام دے اگر مسلمان شرک کر رہے ہیں تو اتباع سنت کے طرف بلائے اگر انہیں اتباع چھوڑ دی ہے تو فرائز کا احتمام کرنے کی انہیں دعوت دے اللہ کی کتاب پڑھنے کی اور ان کو سمجھنے کی ان کو دعوت دے فرائز کے اندر بالخصوص نماز کا احتمام کرنے کے لئے لوگوں کو بلائے کیونکہ توحید کے بعد سب سے اہم ان رکن نماز ہے علماء لکھتے ہیں کہ اگر انسان توحید اور نماز پر ہو تو دیگر آمال خبول ہوتے ہیں کئی فتاوے موجود ہیں جہاں تک علماء نے یہاں تک لکھا کہ جو آدمی نماز نہ پڑھتا ہو اس کا روزہ وغیرہ اور دیگر عبادتیں بھی خبول نہیں ہوتی ہے تو کہاں توحید کے بعد سب سے اہم پلہ اسلام کا وہ نماز ہے تو ہم لوگوں کو نماز کے طرف بلائے ماشاءاللہ ایزا امت ہم ماشاءاللہ اس کے لئے بہت ساری کوششیں کر رہے ہیں کہ لوگوں کو نماز کے طرف بلائے روزے کی طرف بلائے زکاة کی طرف بلائے حج کی طرف بلائے کیونکہ فدیزے ہیں قرآن کی تلاوت پڑھنے اور سمجھنے کی طرف بلائے ہم کر رہے ہیں لیکن ایزا امت ہم نے من جملہ کوئی نظم دعوت اسلام کے لئے اب تک نہیں بنایا یاد رکی وہ ضرورت ہے یاد رکی بنانے اسلام معاشرہ کے بہت سارے نظم بہت ساری جماعتیں کام کرتی ہیں لیکن دعوت اسلام بہت کم لوگ ہیں یاد رکی لہذا اسلام معاشرہ لوگ اسلام پر ٹکے رہیں اسلام پر باقی رہیں وہ جس دین میں پیدا ہوئے ہیں یاد رکی جس قوم اور کمیونٹی میں پیدا ہوئے جس مذہب میں پیدا ہوئے وہ اس پر قائم اور دائم رہیں جب ظاہر چیئے وقت ایک مسلمان اپنے دین پر عمل کریں گا تو بہت اچھی انداز سے وہ دعوت اسلام بھی لوگوں کو دے سکتا یاد رکھے تو یہ سب سے اہم دوسری ذمہ داری ہے ہم فرد کی اصلاح کریں اور اپنے گھر کی اصلاح کریں انشاءاللہ اصلاح معاشرہ ہو جائیں گی جس کے لئے بڑے نظم ہیں ان نظم میں شامل ہو کر یا اپنے طور سے کوئی نظم بنا کر یا اپنے سوسائٹی اور کمیونٹی میں اگر کوئی نہ ہو تو ہم خود تیاری کریں اب ہمارا معاملہ یہ ہوتا ہے دعوت اسلام تو دینا ان کا کام ہے اصلاح معاشرہ کرنا ان کا کام ہے فلاں کام ان کا کام ہے آپ کا کیا کام ہے میرا کام ہے دنیا پیدا ہوئے کھانا پینا اور سونا بس ہم نے سب کام سب کو دے دی مولانا لوگوں کام علم لوگوں کا کام یہ ہے سوشل ورکر کا کام یہ ہے فلاں آدمی کا کام یہ ہے آپ کا کیا ہے میرا کام ہے کھانا پینا اور سونا صرف اس لئے میں پیدا کیا گیا ہوں ہمیں اٹنا یاد رکھ ہمیں کوئی نظم خائم کرنا ہمیں اصلاح کی جو سسٹم بنانا یاد رکھیں اور اصلاح مختلف علاقوں میں مختلف بگاڑ کے اعتبار سے آپ مختلف قسم سے لوگوں کی اصلاح کر سکتے یاد رکھیں مختلف ہے ہر جگہ میں کوئی ایک اس کا خاکہ نہیں کی سکتا ہو کہ ایسے ہی طریقہ ہے 1,2,3,4,5 لیکن یہ کہہ سکتا ہوں کہ ایک فرد کی اصلاح اور ایک گھر کی اصلاح بہت ضروری ہے اصلاح شروع ہوں گی توحید سے چونکہ سب سے ہم چیزیں دعوت اسلام بھی توحید کی دی جاتی ہے اصلاح شروع ہوں گی توحید سے یاد رکھیں اس کے بعد نماز وغیرہ اور دیگر اس کے بعد چلتی جائیں گی جس کے تعلق سے ہمیں کتابیں پڑھنا پڑھیں گا ان چیزوں کے مسائل جالنا پڑھیں گا کیسا کرنا ہے سکھنا پڑھیں گا ان چیزوں سے بچنا ہے وہ تمام چیزیں بھرادن کو کرنا پڑھیں گا یہ دوسری ہماری بحیثیت امت سب سے ہم ذمہ دار ہیں آئیے بحیثیت امت اسلام علیکم آپ بھی ہمارے اسکامے تاؤن کریں اپنی زکاتو ستقات کے ذری ڈونیشہ ڈیٹیلز کے لئے ڈونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سواب کی حق دار بنیں روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لئے ہمارے ویڈیوز کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دمائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پہ جو نہیں کریں ویڈیو میں دیئے گئے ایڈیس کو سیچ کریں جزاکر لہا